انسان خطاکار ہے اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں اور انسان کا دشمن ابلیس ہر دم اس کوشش میں ہے کہ بندہ ایسا کام کر لے جس سے رب ناراض ہو جائے پھر لوٹ کر جانا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے انسان اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہے وہ رب کی رحمت کی طرف نہیں دیکھتا گناہ اسے پریشان کرتے ہیں اسے لگتا ہے کیا مو لے کر جاؤں اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت وسی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں سمندر کے قطروں کو دیکھئے ان سارے قطروں سے زیادہ وسط ہے اس کی رحمت میں ہواوں کے ذروں کو دیکھئے سارے ذرات سے زیادہ اس کی رحمت کی وسط ہے آپ اس کائنات کے ستاروں سیاروں کو دیکھئے ان سب سے وسیع اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہوا کے جھونکوں کو دیکھئے آپ سورج کی کرنوں کو دیکھئے جتنی کرنے زمین کی طرف آتی ہیں ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں وسط ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسط رکھتی ہے اس نے ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِيَتْ كُلَّ شَيْءٍ میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے دامن میں لے رکھا ہے پھر یہ رحمت ملتی کس کو ہے جہانوں کے بادشاہ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتْتَقُونَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاطَ وَلَّذِينَ هُمْ بِعَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور اس کے مستحق وہ لوگ ہیں جو تقوی اور زکاة کی ادائیگی کے ساتھ ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں تو رب کی رحمت وزی ہے لوٹ چلیں رب کی طرف اس کی رحمت پہ کوئی کمی نہیں آتی اگر ایک چڑیا سمندر سے چونچ بھر لے تو سمندر کو کیا فرق پڑتا ہے اگر اس کائنات کے تمام جن و انسانوں کی تمام ضروریات کو پورا کر دیا جائے تب بھی اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آتی ہاں اس نے فرمایا ہے اِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُخْسِنِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے اس کے فضل کی انتہا ہے کہ اس نے نیکی کی طرف جانے کا راستہ کھلا رکھا ہے یہ راستہ توبہ کے دروازے سے ہو کے جاتا ہے اور وہ کتنا ہی ناراض ہو اس نے اپنی ناراضگی پر اپنی رحمت کو غالب رکھا ہے اس نے ارش مولا پر اپنی رحمت سے اپنے کرم سے لکھ رکھا ہے اِنَّ رَحْمَةِ تَغْلِبُ غَزَبِ یقیناً میری رحمت ہمیشہ میرے قہر پر میرے غزب پر غالب ہے تو ہمیں اس کی رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے اور دعا کرنے چاہیے کہ یا اللہ میں نے اپنے زندگی کو گناہوں سے غلطیوں سے جرائم کی آندھیوں سے برباد کر لیا یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو میری حیات کو سرسبز و شاداب کر سکے مجھے تیری رحمت سے امید ہے تیری رحمت میرا سہارا ہے یا اللہ تو ہی تو ہے جو تپتے سہراؤں کو سرسبز و شاداب باغ بنا دیتا ہے الہی میری حیات کو بھی الہی ان آندھیوں سے جھکڑوں سے بچا کر سرسبز و شاداب کر دیجئے یا رحم الرحیمین تیری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے اور تو نے ہی حکم دیا ہے قل یا عبادی اللہزین اسرفو علیہ انفسہم لا تقنتو من رحمت اللہ آپ کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ ان اللہ یغفر زنوب جمعیہ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معف کر دیتا ہے انہو الغفور الرحیم یقیناً وہ بہت زیادہ معف کرنے والا اور نہائیت رحم والا ہے الہی تیری رحمت کے امیدوار ہیں الہی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے تیرے نبی کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا اپنے گناہ کی توبہ کر لے اور اسی طرح دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے یہ معاملہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے تلو ہو جائے الہی آپ سے استعداہ ہے اے پاک پروردگار تو محسن ہے کریم ہے رہیم ہے اور ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے الہی تو نے فرمایا جس نے بھی کوئی برائی کی یا اپنی جان پر ظلم کیا پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا الہی ہمیں تیری رحمت سے امید ہے تیری مغفرت سے امید ہے الہی تو ہمیں معاف کر دے ہم پر رحم فرما دے اور الہی ہمیں ہمارے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح الہی سفید کپڑے کو اس کے داغوں کو پانی اور صاف کرنے والی اشیاء صاف کر دیتی ہیں یا ارحم الرحمین آپ سے استعدا ہے الہی ہمارے گناہوں سے ہماری خطاوں سے الہی ہمارے جرائم سے ہمیں پاک کر دیجئے ہم سے راضی ہو جائیے اور الہی ہماری حیات کے دکھوں صدموں اور الہی ہمارے حیات کے گناہوں سے پاک کر کے ہمیں سکون نصیب فرما دیجئے آمین سمع آمین